ہائے میں ہوں امریتا کہانی کی شروعات ہوتی ہے اوریگون کے سائپر شہر سے جہاں پہ ہم فرانک اور اس کے پارٹنر کینی کو ایک پرانے مائن میں لیب چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں وہ ڈرگز بنایا کرتے تھے فرانک کے ساتھ اس کا ساتھ سال کا بیٹا ایڈن بھی تھا جسے اس نے داڑی میں بیٹھ کر ویٹ کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے یہاں پہ دوسرے طرف فرانک مائن کے اندر جا کر کینی کے ساتھ لیب کا سامان پیک کرنے لگتا ہے کہ تبھی انہیں مائن کے اندر سے کافی ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی جانور ہوگا اس لیے وہ لیب کے اندر جا کر دیکھنے لگتے ہیں لیکن وہ آواز کافی پاس آنے لگتی ہیں اور اچانک سے فرانک اور کینی ان دونوں کے اوپر بھی حملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ حملہ کرنے والا کوئی جانور نہیں بلکہ کافی بھیانک کریچر ہوتا ہے دونوں کے بھی چیکنے کی آواز سے باہر بیٹا ہوا ایڈن بھی مائن کے اندر دیکھنے چلا جاتا ہے اب یہ سین یہی پہ گٹ ہوتا ہے اور کہانی تین ہفتے آگے چلی جاتی ہے جہاں پہ ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جسائپر شہر میں یعنی اپنے ہوم ٹاؤن میں کافی سالوں کے بعد لوٹ رہی تھی اپنے بھائی پاول کے پاس پاول اس شہر کا پولیس آفیسر تھا اور جولیا نے یہاں پہ ایک سکول ٹیچر کی جاب جوائن کر لی تھی اب اگلے دین جولیا سکول میں چلی جاتی ہے جہاں پہ اسے اپنے کلاس میں لوکس نام کا سٹوڈنٹ ملتا ہے جو ہمیشہ چھپ رہا کرتا تھا اور اپنے خالی سامنے میں اکثر ڈرائنگز نکالنے میں بیزی رہتا تھا ایک دن کلنٹ نام کا سٹوڈنٹ لوکس کو بھولی کرنے لگتا ہے اور اس کے بیگ میں ایک کریپی ڈال رکھ دیتا ہے لیکن لوکس اس بات سے ذرا بھی ڈرتا نہیں ہے اور وہ انفیکٹ ڈال لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کا گھر کا راستہ جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہا تھا تب ہی اسے وہاں پہ ایک جانور دکھائی دیتا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوکس اسے مار کر اپنے گھر لے کے جاتا ہے کافی عجیب طریقے سے شاند اس کا گھر تھا اور وہ اس جانور کو ویسے ہی اپنے گھر کے اوپر کے کمرے میں لے کے جاتا ہے اور یہ کافی عجیب دروازے کے اندر رکھ دیتا ہے اس دروازے پر بہت ساری لوک لگے ہوئے تھے اور ساتھ میں ہی ایک پاؤچ بھی لٹکا ہوا تھا اس کے بعد ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو گھر آئی ہوتی ہے اور اپنے پرانے پیانوں کو دیکھ کر اپنے عتید کو یاد کر رہی تھی یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ جولیا کے پتا اسے کافی ابیوز کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے چلی گئی تھی اور اپنے پیتا کے مرنے کے بعد ہی وہ یہاں پہ آئی تھی اب رات کو لوکس اس گریپی ڈال پر اپنا سارا غصہ نکالتا ہے اور اسے کاٹ کے رکھتا ہے تب ہی اس کے گھر پہ اوپر والے فلور سے کافی درہ اپنی آوازیں آنے لگتی ہیں اور وہ ڈرتے ہوئے اسے لوکٹ اپ دروازے کے یہاں پہ چلا جاتا ہے دوسرے طرف سے مانو کوئی دروازہ توڑنے کی کافی زوروں سے کوشش کر رہا تھا اور لوکس بھی وہاں پہ ڈرہ ہوا تھا لیکن دروازے کے سامنے وہ شاند بیٹھا ہوا رہتا ہے اب اگلے دن ہم سکول میں دیکھتے ہیں جہاں پہ جولیا کلاس میں لوکس کو بلاتی ہے سٹوری سنانے کے لئے اور تبھی لوکس تری بیرز کے کہانی سناتا ہے جس میں کی فادر بیر ہوتے ہیں دوسرا ایک بگ بیر ہوتا ہے اور تیسرا سمال بیر ہوتا ہے ایک دن بگ بیر گھر پہ واپس آتا ہے اور فادر بیر اور سمال بیر کو بیمار پاتا ہے فادر بیر پہلے سے ہی کافی زیادہ گھسے والے ہو گئے تھے کیونکہ ان کے پاس کھانے کے لئے کوئی بھی سامان نہیں تھا اور یہ کہانی ادھر ہی ختم ہوتے ہیں جس کے بعد ہم لوکس کی ڈرائنگ بھی دیکھتے ہیں جو کافی ڈراؤنی اور عجیب ہوتی ہے یہ کہانی سنتے ہی سارے سٹوڈنٹ اور جولیا کو بھی کافی عجیب لگتا ہے اب سکول ختم ہونے کے بعد کلینٹ واپس لوکس کو پیٹنے لگتا ہے کیونکہ لوکس نے کلینٹ کے بیگ میں ڈال کا کٹا ہوا سر رکھ دیا تھا یہاں پہ جولیا آگر لڑائی روکتی ہے اور لوکس کو نرس کے پاس لے کے جاتی ہے وہاں پہ وہ لوکس کی شریر پر نشان دیکھتی ہے اور جولیا کو لگنے لگتا ہے کہ لوکس کے گھر پہ کچھ ماحول اچھا نہیں ہے اور کوئی اسے ابیوز کر رہا ہے اسی لئے وہ لوکس کے گھر پہ فون لگاتی ہے لیکن فون کوئی بھی نہیں اٹھا تھا وہی دوسری جگہ پہ ہم لوکس کے گھر پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ فون کی آواز سے دروازے کے پیچھے جو بھی تھا وہ کافی زورو زورو سے گھرانے لگتا ہے اب سکول ختم ہونے کے بعد لوکس آئس کریم شاپ کے باہر سے ہی آئس کریم دیکھ رہا تھا لیکن تب ہی اس کے پیچھے جولیا آتی ہے اور لوکس کو اپنے ساتھ آئس کریم کھانے کے لیے انوائٹ کرتی ہے آئس کریم کھاتے ہوئے جولیا لوکس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگتی ہے جہاں پہ لوکس بتاتا ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے اور پیتا کے بارے میں پوچھنے پر لوکس ایک دم سے چھپ ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے لگتا ہے جاتے ہوئے وہ جولیا کو اس کا پیچھا کرنے سے منع کرتا ہے آگے راستے میں لوکس مرے ہوئے جانور کو ایک بیک میں ڈال دیتا ہے اور اپنے گھر چاہتا ہے اسے بیچ میں ہم جولیا کو دیکھتے ہیں جو لوکس کے گھر جاتی ہے وہاں پوچھنے پر گھر کا دروازہ اسے کھلائی ملتا ہے جو اس کے لیے کافی عجیب تھا اور وہ لوکس کے پیتا کو آواز لگانے لگتی ہے اگلے دن ہم ان کے ٹاؤن کے ریٹارڈ پولیس آفیسر وارن کو دیکھتے ہیں جسے جنگل جولیا ان سارے باتوں سے کافی حیران تھی اور شام کو لوکس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اس کے پاس اس کی ڈرائنگز تھی جو وہ ساری ایک ساتھ جوڑنے لگتی ہیں اور اسے ڈرائنگ میں ایک بہت ہی خطرناک مونسٹر دیکھتا ہے جس کے موں میں ایک بچہ ہوتا ہے یہ کافی ڈسٹربنگ بات تھی تو وہی دوسری طرف لوکس گھر پر میٹ کو پلیٹ میں ڈال کر لوک کیے گئے دروازے کو کھول کر اوپر والے فلور پہ رکھتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے جو اندر انسان تھا وہ اور کوئی نیبل کی فرانگ تھا جسے ہم نے مووی کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ سال کا بچہ ایڈین بھی تھا فرانگ پوری طریقے سے کافی خطرناک مونسٹر کی طرح بیہیو کر رہا تھا پوری طریقے سے اس کا میوٹیشن ہوا تھا تو وہی ایڈین کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی وہ کافی کمزور تھا اور لوکس فرانگ کا ہی بیٹا تھا اپنے پتا کو بچانے کیلئے ہی وہ چپ چاب انہیں ہر روز کھانا لاکے دیتا تھا تو وہی دوسری طرف ہم جولیا کو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں جو پیانو پلے کر رہی تھی اور اپنے ابیزیو پتا کے ویجن ساتھے ہی وہ اچانک سے ڈر جاتی ہے تبھی اس کا بھائی پول گھر میں آتا ہے جو کی پولیس تھا وہ پول سے فرانگ کے بارے میں پوچھتی ہے یعنی لوکس کے پتا کے بارے میں تو پول جولیا کو بتاتا ہے کہ دراصل فرانگ ایک ڈرگ کیس میں پکڑا گیا تھا لیکن وہ اپنے بچوں کا اکیلا گارڈین تھا اسی وجہ سے ہر بار اسے چھوڑ دیا گیا پھر جولیا پول کو بتاتی ہے کہ وہ فرانگ سے ملنے کے لیے اس کے گھر گئی تھی لیکن وہاں پہ اسے کافی عجیب گررانے کی آوازیں سنائی دی تھی جس پر پول کافی حیران ہوتا جولیا کو کہتا ہے کہ دوبارہ ان کے گھر میں مجھ جانا بھیانک حالت میں پڑی ہوئی ایک لاش ملتی ہے وہ توراند پولیس یعنی پول کو بلاتا ہے اور اس لاش کو فورنسک لاب میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہی دوسرے طرف جولیا لوکس کے ڈیس سے کچھ ڈرائنگز اینیمل ٹرائپس اور سپیرک کی ایک بوک نکالتی ہے ان سب چیزوں کو لے کر جولیا پرنسپل ایلین کے پاس جاتی ہے اور ایلین کو چیزیں بتاتی ہیں کہ لوکس کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا شاید اس کے ساتھ گھر میں کسی طرح کا ابیوس ہو رہا ہے اور ایلین فرانک سے لوکس کے بارے میں بات کرنے کا ڈیسائٹ کر دی ہے اگلے دن جب سکول چل رہا تھا تب ہی پرنسپل ایلین لوکس کے گھر اس کے پیتا کو ملنے کے لیے آتی ہے گھر کا دروازہ کھولا تھا اور گھر کے اندر بہت ہی گندی سمیل آ رہی تھی لیکن تب ہی اسے اوپر کے دروازے پہ کچھ ہلچل سنائی دیتی ہے اسی لیے وہ اوپر جاتی ہے جہاں پہ اسے ایلین کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے وہ سارے لوکس کھول دیتی ہے اندر ایلین کو ایسے حالت میں دیکھ کے وہ کافی حیران ہوتی ہے اسے بچانے کے لیے جانی ہی مالی تھی لیکن تب ہی فرانک اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور کافی بری طریقے سے اسے زکمی کر اسے کھانی لگتا ہے فرانک کا شریر دیرے دیرے میوٹیٹ ہونے لگتا ہے اور اس کے شریر سے کافی سارے ہونز آنے لگتا ہے اور وہ ایک بھیانک کریچر میں بدل جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ ایلین کافی ڈردر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور فرانک بھی گھر سے نکل اب سین شیفٹ ہو کر اسے پرانی مائن میں جاتا ہے مائن میں کافی سارے پاؤچز تھے جو کی بلکل ویسے تھے جیسے لوکس کے گھر میں دروازے پر تھے دراصل یہ پاؤچز ایل سپیرٹ کو دور رکھنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اسی طرح میں مائن میں انویسٹیکیشن کے لیے وارن پال اور کچھ آفیسر جاتے ہیں جہاں پہ وارن کو ایک آنٹلر کا ٹھکڑا بھی ملتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو وہی دوسری طرف ہم کلینڈ کو دیکھتے ہیں جو لوکس کو جنگل میں روک کر اسے پھر سے بولی کرنے لگتا ہے کہ تب بھی اس کے پیچھے سے وہی بھائیانک کریچر آ کر کلینڈ کو مار دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے لوکس کافی ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے جب لوکس اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ گھر کے باہر اپنے پرنسپل کی کار دیکھتا ہے بھاگتے ہوئے وہ اندر جاتا ہے اندر ہر جگہ پہ خون فیلا ہوا تھا اب اگلے دن پال کے پاس کلینڈ اور ایلین کی میسنگ ریپورٹ آتی ہے جسے سن کر جولیا فرینک کے گھر جاتی ہے وہاں پہ اسے پرنسپل کی کار ملنے پر وہ پولیس کو بلا لیتی ہے اندر جانے پر پولیس کو وہاں پہ دو پوڈیز ملتی ہے جس میں سے ایک ایلین کی تھی تو دوسری فرینک کی لیکن فرینک کی شریر کی حالت کچھ ایسی تھی جیسے اس کا شریر پورا فٹ گیا ہو اور اندر سے کوئی دوسری چیز نکلی ہے لوکس اپنے گمرے میں کافی ڈرہا ہوا تھا اسی لیے جولیا اسے لے کے ہسپیٹل میں لے کے جاتی ہے جہاں پہ ڈاکٹر اسے چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لوکس مینٹری ڈپریسٹ اور ابیوسٹ ہے یہاں پہ جولیا لوکس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کرتی ہے لیکن پول اسے ان سب سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے جولیا اسے کہتی ہے کہ وہ لوکس کی ٹیچر ہے اسی لیے لوکس کی رسپونسیبلیٹی اب اسی پہ ہے تو وہی دوسری طرف لوکس ہسپیٹل میں اس ٹائم کو یاد کرنے لگتا ہے جس دن اس کے پتا اور بھائی مائن سے واپس آئے تھے اور فرانک کے اندر کچھ بلیک لکوڈ تھا فرانک ایک دروازے پر بہت سارے لوک لگا کر لوکس کو بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یا فرانک اسے خود یہ دروازہ کھولنے کے لیے کہے لیکن وہ یہ دروازہ نہیں کھولے گا جس کے بعد فرانک خود کو اس دروازے کے پیچھے لوک کر دیتا ہے اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایڈن کی بھی حالت خراب ہونے لگتی ہے اسی لئے فرانک ایڈن کو بھی اپنے ساتھ اندر لیتا ہے اور اسی کمرے میں لک کرتا ہے لیکن ساتھ ہی فرانک کی حالت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے اور اسی طرح لوکلز ان دونوں کو بھی پروٹیکٹ کر رہا تھا تو وہی ہم دوسری طرح جولیا کو دیکھتے ہیں جو کافی حیران پریشان تھی اور اسے ان باتوں کے تیہ تک جانا تھا اسی لئے وہ اسی ٹاؤن میں رہنے والے وارن سے بات کرنے لگتی ہے کیونکہ وارن نے اس ٹاؤن کے بارے میں کافی ریسرچ کی تھی تو وارن اسے بتاتا ہے اربن کہانیوں کی انسار یہاں پہ صدیوں پہلے وینڈی کو مونسٹرز رہا کرتے تھے جو آس پاس کے لوگوں کا شکار کرتے تھے لیکن ایک سمائے کے بعد انہیں شکار ملنا بند ہو گیا تھا تو وینڈی کو نے اپنی ساتھ والوں کو ہی کھانا شروع کر دیا تھا اور اسی طرح وہ ایک کریچر میں بدل گیا اب اس کی سول ہی لوگوں کو پزیس کرتی ہے اور انسانوں کو کھاتی ہے لیکن اس کے بھوک کبھی بھی مٹتی نہیں ہے مائن میں ملا ہوا انٹلر بھی اسی وینڈی کو کا تھا ساتھ ہی وارن بتاتا ہے کہ وینڈی کو سب سے زیادہ کمزور اپنا کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرانک کے شریر میں سے جو کریچر نکلاتا وہ وہی وینڈی کو تھا اب یہاں سے نکل کر پول اور جولیہ کو پتا چلتا ہے کہ جنگل میں کلنٹ کی بھی باڑی ملی ہے اب جولیہ کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ سب کچھ وینڈی کو نہیں کیا ہے لیکن پول کو ابھی بھی یہ مٹ لگ رہا تھا کوئی کالپنک کتھائے اب وہ دونوں لوگس کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں راستے میں پول کو کسی کام سے میئر کے پاس جانا پڑتا ہے اب جولیہ اور لوگس کے ساتھ دوسرا پولیس آفیسر آتا ہے یہاں بھی جولیہ لوگس کو کامفیٹیبل فیل کرانے کے لیے اپنی بھی چیزیں بتانے لگتی ہیں کہ کیسے اس کے پتا اسے ستایا کرتے تھے لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن لوگس یہاں کہتا ہے کہ اس کے بھی پرانے پتا مر چکے ہیں اور اس کے نئے پتا اسے جلد ہی مائن میں لے کے جانے والے ہیں تھوڑے سمیے کے بعد وہ لوگ پول کے گھر پہنچتے ہیں وہاں جانے کے بعد باہر سے انہیں وینڈیگو کی چیکنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں وہ آفیسر آسپا چیک کرتا ہے تو اسے ایڈنگ چھپا ہوا ملتا ہے وہ ایڈنگ کو دیکھنے جاتا ہے لیکن تبھی پیچھے سے وینڈیگو آ کر آفیسر پر حملہ کر اسے مار دیتا ہے وہی لوگس بھی جولیہ کو اکیلے اندر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اسے سمیہ پول بھی آ جاتا ہے اور اسے اپنے آفیسر کا خون دکھائی دیتا ہے وہ اسے چیک کرنے چاہتا ہے تبھی وینڈیگو اسے آ کر زور سے ڈھکیل دیتا ہے جسے کہ پول کو بہت چھوٹ آتی ہے پول ایک دیوار کا سہارہ لے کے بیٹھنے لگتا ہے کہ تبھی پیچھے سے وینڈیگو اپنے انٹلر سے دیوار توڑ دیتا ہے اور پول کے ہاتھ میں بھی زخم کر دیتا ہے پول وینڈیگو پر پاس میں ہی پڑی ہوئی ایک روڈ سے حملہ کر دیتا ہے جسے کہ وینڈیگو یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جاتے ہوئے وہ لوکس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے جولیا کیسے تیسے پول کو اپنے گاڑی میں رکھتی ہے اور 911 کو کال کر کے انہیں امرجنسی بتاتی ہے اور خود مائن میں لوکس کو بچانے کے لیے چلے جاتی ہے مائن میں جا کر جولیا کو ایڈن اور لوکس دونوں بھی ملتے ہیں لوکس اسے یہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن تبھی اس کی نظر وینڈیگو پر جاتی ہے جو کسی کا شریر کھا رہا تھا وینڈیگو بھی جولیا کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتا ہے جولیا کو پتا تھا کھانا کھانے کے بعد وینڈیگو کمزور ہوتا ہے اسی لیے وہ اسے مارنے لگتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وینڈیگو جولیا کے اوپر حاوی ہونے لگتا ہے لیکن تبھی لوکس جولیا کو بچانے کے لیے وینڈیگو پر نائف سے حملہ کرتا ہے جسے وینڈیگو پہ ہوش ہو جاتا ہے یہی موقع دیکھتے ہوئے جولیا وینڈیگو کے جلتے ہوئے ہارٹ کو نکال لیتی ہے اور وہ کریچر وہی پہ مارا جاتا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد لوکس اور جولیا کو ایڈن کی آواز آنے لگتی ہے جو اب خود وینڈیگو میں بدل رہا تھا اور ویسی عجیب طریقے سے گررا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن جولیا اسے کہتی ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ تمہارا بھائی اب ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کے بعد جولیا ایڈن کو گرے لگا کر اسے سوری کہتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے اب کچھ دن بیچ جاتے ہیں لوکس پول اور جولیا کے ساتھ ہی رہ رہا تھا لیکن ایک دن ہم لوکس کو کافی عجیب طریقے سے مچھلیا پکڑتے ہوئے اور انہیں کچھا ہی کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وینڈی کو نے اس سے بھی پزز کرنا شروع کر دیا ہے جولیا اس بات سے انجان ہوتی ہے تو بھائی دوسری طرف ہم پول پو بھی کف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے موں سے بلانک بلرڈ نکلتا ہے اور اسی طرح یہ مووی ادھر ہی ختم ہوتی ہے میں ملوں گے آپ سے اگلے بیڈیو میں اب تک کیلئے بابائی موسیقی